اللہ اکبر اللہ اکبر نحمده و نسلی علی رسولِهِ الکریم ام آباد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اقول الا الحق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین میرے آج اس نشست کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاہ ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ آپ کی اکثر جو ہے اوصاف بیان کیا کرتے تھے تو اوصاف بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے جو بات ذکر کی وہ یہ فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفقر لیست لہو راحتن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ ہر وقت آپ علیہ السلام فکر مند رہتے تھے امت کے دیئے یا علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں نشانیوں میں کائنات میں فکر گورو فکر کیا کرتے تھے اور امت کے بارے میں آپ کی یہ پریشانی فرمایا لئیست لہو راحتن آپ کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوتی تھی ہمیشہ آپ جو ہے امت کے لئے گمگین اور پریشان رہتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مزح والی بات کے بارے بھی کھل کلا کر ہنستے نہیں تھے تو آپ کا اکثر ہنسنا جو ہے وہ مسکرانہ ہی ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام صحابہ سے بشاتت طبیعت کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے تھے جو بظاہر جو ہے مذاق معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت ہوتی تھی وہ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ان کو ان کے نام کے علاوہ سے بکارا ہے اب دیکھا جائے تو ہر بندہ تو دو کانوں والا ہوتا ہی ہے تو یہ اس طریقے سے مذاق فرمایا کہ یا تو وہ ان کے کان بڑے تھے یا وہ ان کے کانوں کی شنوائی بہت زیادہ تھی اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یا ذل اذنین انہی چیزوں کو دیکھ کر صحابہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے سؤال کر ہی لیا ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالو یا رسول اللہ انکا تداعبون صحابہ نے فرمایا کہ آپ اتنا روب اور دبدب والے ہو کر اور آپ ہمیشہ متواصل الاحظان دائم الفکرہ رہتے تھے اس کے باوجود آپ ہم سے مذاق بھی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انی لا اقول الا الحق کہ میں مذاق کے اندر بھی وہ بات کہتا ہوں جو پکی اور سچی ہوتی ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے آپ علیہ السلام سے سواری کے لئے اونٹ مانگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ دیتا ہوں لیکن اونٹنی کا بچہ ہوگا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا نہ میں اس پر سوار ہو سکتا ہوں نہ اس سے بار برداری کرا سکتا ہوں تو میرے کس کام کا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا اس طریقے سے آپ علیہ السلام بظاہر مذاق ہوتا تھا لیکن حقیقت ہوتے تھے اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھے دیہاتی آدمی تھے ان کا نام ظاہر تھا تو وہ اکثر جب بھی گاؤں سے آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دیہاتی جو چیزیں ہوتی ہیں دودھ مکھن سبزی وغیرہ یہ آپ علیہ السلام کے لئے لائے کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام بدلے میں ان کو شہر کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ جو ہے ہدیہ کیا کرتے تھے اسی طریقہ سے ایک مرتبہ وہ آئے اور حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تجارت کے اندر اتنے مشغول ہیں آپ پیچھے سے آئے اور ان کی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لی اور ان سے پوچھا کون ہے تو انہوں نے پہلے ادھر دیکھا پھر بعد میں انہوں نے کن اکھیوں سے دیکھا تو پہچان لیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہوں نے اپنی پشت کو پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگایا اور اس کو ملا تاکہ برکت حاصل ہو تو آپ علیہ السلام نے مزاق کے اندر فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا اس غلام کو کون خریدے گا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بدصورت ہے اتنے خوبصورت نہیں تھے بدصورت ہے تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو بظاہر تو اس کے اندر یہ مزاق تھا وہ غلام تو تھے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام کہا تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ تجارت کے اندر اتنے منہمک تھے کہ دیکھا کہ ذکر اللہ سے ان کا دل غافل ہے وہ نفس کے بندے ہو گئے اس لئے ان کو غلام کہا اور مزاق اسی کیا کہ وہ غلام تو تھے نہیں اس کو غلام کہہ دیا تو انہوں نے پھر اس کے اوپر فرمایا یا رسول اللہ یہ غلام ہے آپ اس کو بیچیں گے تو آپ کو گھاٹا ہوگا جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پشت کو رگڑ کر انہوں نے جو ہے اپنے ایمان کو اور مضبوط کر لیا تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں تو اللہ کے ہاں بہت ہی جو ہے اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے تمہاری بہت قیمت ہے اسی طریقہ سے ایک بڑھیا روایات اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا ہے وہ بڑھیا اور کوئی نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی تھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلیف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نے انہوں سے کہا یا رسول اللہ آپ میری لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کر دے آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھی داخل نہیں ہوگی وہ پریشان ہوگی میں تو بڑھی ہوں اس کا مطلب ہے میرا داخلہ جنت میں نہ ہوگا وہ روتی ہوئی بچاری واپس شلی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس سے جا کر کہو کہ بڑھے ہونے کی حالت میں جنت میں نیا جا سکے گی وہاں پر تو جوان ہو کر جنت میں جائے گی یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين